موسیقی نمسکر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کرپٹو میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ نیا کچھ نیا ان دے سینس آف بیٹکوئن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ہے جو چینل ہے میرا بیٹکوئن کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے دوستو تو کرپٹو مارکٹ میں ایٹ پر جنٹ نیا کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو ٹھیک ہے تو آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ شاری جانکاریا لیٹسٹ انفورمیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ٹھیک ہے دوستو چلے دوست آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سی ایم ای گروپ ہے شکاگو کا ایک ٹھیک ہے اس گروپ نے ابھی پلان کیا ہے ان کا جو پلان تھا وہ اکتوبر میں ڈکلیر ہو گیا تھا کہ سی ایم ای گروپ بیٹکوئن سے ریلیٹڈ بیٹکوئن فیچر اس کا نام رہے گا بیٹکوئن فیچر کو لانچ کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے بیٹکوئن فیچر کو یہ جو لانچ کرے گا اس کی جو ڈیٹ انہوں نے بتائی تھی وہ 10 دسمبر کی تھی 10 دسمبر سے 17 دسمبر کے بیچ ان کو پلان تھا ان کا لانچ کرنے کا ٹھیک ہے تو بیٹکوئن فیچر کا جو لانچ کرنے کا جو پلان تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو نیوز تھا اس میں سی ایم ای گروپ کا جو اکٹوبر میں ڈیکلیرشن تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی انویسٹر پارٹیسمنٹ ہے بیٹکوئن کی جو مارکٹ کو دیکھتے ہیں بیٹکوئن فیچر کو 2017 میں 10 دسمبر سے لانچ کیا جائے گا اور سی ایم ای جو گروپ ہے شکاگو کا ہے سب سے بڑا ایکچینج ہے ٹھیک ہے اس ایکچینج پہ لانچ کرنے کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو شکاگو کا جو ایکچینج ہے سی ایم ای گروپ اس میں انہوں نے پلان کیا ہے کہ بیٹکوئن فیچر کا جو پروڈکٹ اس کو 10 دسمبر کو لانچ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور یو ایس سے آلڈی ریگولیٹری اپرول انہوں نے لے دیا اس کرنسی کا ٹھیک ہے جو کافی پینڈنگ تھا کافی ٹائم سے یو ایس ریگولیٹری اپرول انہوں نے لے لیا ہے اور وہ اپرول میننے کے بعد انہوں نے ڈیکلیر کیا ہے کہ بیٹکوئن فیچر کا جو ڈیٹ ہے لانچنگ کا وہ 10 دسمبر کا رکھا جائے گا ٹھیک ہے 10 سے 17 دسمبر تو 10 دسمبر کو انہوں نے آلڈی لانچ کر دیا ہے اور سی ایم ای جو گروپ ہے ان کا جو ایکچینج ہے اس کے اوپر یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو سی ایم ای جکا جو گروپ ہے جس پرکار سے نیو آرک سٹوک ایکچینج نے آلڈی اس سال جو بیٹکوئن ہے اس کو ایکچینج پر لانچ کر رکھا سیم اسی طرح ہے سی ایم ای گروپ ہے اور ان کا جو انڈیکس پوائنٹ کا جو ہوگا فلکٹویشن ہوگا جو بیٹکوئن کا پرائس اوپر نیچے ہو رہا ہے کافی والیٹائل ہو رہا ہے تو اپروکسیمیٹلی ٹونٹی فائیف ڈالر کا جیسے جیسے یہ سٹیبل ہوگا ابھی نہیں تھوڑی ٹائم کے بعد ٹھیک ہے کوارٹرلی یہ پلان کر رہے ہیں تو بیٹکوئن کا جو پرائس ہے وہ کافی سٹیبل ہو جائے گا اس کے بعد سے اتنا فلکٹویٹ کرے گا نہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کا جو اس میں انہوں نے دکھا رکھا ہے کہ فائیف ڈیکس پوائنٹ انہوں نے دے رکھے ٹھیک ہے اور جس جیسے کہ آپ دیکھ رہے بیٹی سی پر یو ایسی سی ایم ای سی ایم ای مین گلو بیکس اور سی ایم کلیر پورٹ ٹھیک ہے فائیف ڈیکس پوائنٹ انہوں نے پچیس ڈولر کے رکھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے ابھی سٹارٹنگ جو کریں گے اس میں کم سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے سی ایم ای گلو بیکس سی ایم ای کلیر پورٹ اور کلیرنگ بی ٹی سی اس سب میں جو ہے وہ بی ٹی سی کا ایک نام رہے گا اس ایکشینج کے اندر اور سی ایم ای کا جو گروپ ہے اس کا جو پورا نام ہے وہ میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں شکاگو مرسنٹائل ایکشینج ہے اس کا نام ٹھیک ہے شکاگو مرسنٹائز ایکشینج جو کہ کافی بڑا ایکشینج اور ان کا لانچ کرنے کا پروسس یہ ہے اس لیے کیونکہ بیٹکوائن کا جو مارکٹ ہے وہ دن و دن کافی بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا جو پرائس فلکچوشن ہے وہ ایک دن میں تین تین جا ڈولر کا اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اگر کسی بھی سٹوک ایکشینج پر یہ لسٹڈ ہو گیا بڑی ایکشینج کے اوپر ٹریڈنگ ایکشینج کے اوپر جیسے سیئر مارکٹ ہے اسی کتر ہے تو اس کا جو پرائس کا فلکچوشن ہے وہ کافی وولٹیل ہو جائے گا اور اس وولٹیل کو روکنے کے لیے مطلب کہ سٹیبل ہو جائے گا ایک دن میں جو فلکچوشن رہے گا نا وہ پرائس کا وہ زیادہ نہیں ہوگا ابھی تو بہت زیادہ ہو ہونا چاہیے ڈکریز ہو سکتا ہے لیکن انکریز کا جو لیمیٹیشن ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو ان کا مین پرپج ہوئی ہے ٹھیک ہے اور شکاگو کا جو بورڈ ہے سی بی او ای سکاگو بورڈ اوپشن ایکشینج اس نے ناؤنس آلڈی کر دیا ہے ٹھیک ہے 10 دیزمبر کو آلڈی لاؤنس کر دیا ہے اور ان جو ایکس بی ٹی ٹکر ہے سی بی او فچر ایکس چینز کا جو ایکس بی ٹی ٹکر ہے کمپنی وہ ایڈڈ کیا گیا ٹھیک ہے اور وہ ٹریڈنگ کا جو ہے فچر بیٹکوان فچر کا پروڈکٹ کو ریلیز کرے گا ٹھیک ہے ڈ آف دیسمبر میں اس کو ریلیز کرے گا ایکس بی ٹی ٹکرز جو کی سی بی او فچر ایکسچینج کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جتنی بھی ایکسچینج ہے جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں پورے ورڈ میں ٹوپ ٹین کمپنیاں ہے وہ بیٹکوائن کو ایکسپٹ کر رہی ہیں اونلی اینڈ اونلی بیٹکوائن تو فچر میں اس کا جو ریٹ ہے وہ کافی فلکچویٹ کرے گا کافی ہائی جائے گا تو اس کی جو ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو بیٹکوائن فچر آ رہا ہے اور اس کے بارے میں کچھ اور میں آپ کو جان کریاں دینا چاہ رہا ہوں تو ان کو آپ دیان پھوڑک دیکھئے ٹھیک ہے دوستو جیسا کی بیٹکوائن کی مارکٹ کو بڑھتے ہوئے اس کو نیوار ایکسٹوک ایکسینج پہ آلیڈی لسٹڈ ہو چکا ہے اس کے بعد سی ایمی گروپ نے اس کو لانچ کرنے کا پلان کر دیا اپنے ایکسینج پہ اور یہ جو دونوں جو ایکسینج ہے پورے ورلڈ کے سب سے بڑے ایکسینج ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ جو ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے فچر مارکٹ کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا ہے ہے آگے دھیرے دھیرے ہی ہے جو کرنسی ہے وہ ایک سٹیبل مارکٹ کے روپ میں کام کرے گی سٹیبل ہو جائے گی کیونکہ وہ ایسٹس بن جائے گا لوگوں کا بیٹکوائن آنے والے ٹائم میں ٹھیک ہے جو ایسٹس بننے کے بعد کیا ہے کہ ان کا مین پروزی ہے کہ اس کو ویل ایسٹیبلس کیا جائے کرپٹو کرنسی کو بیٹکوائن کو انٹرنیشنلی لیول کے اوپر ٹھیک ہے جیسے جیسے ایکسچینج میں آ گیا تو لسٹڈ ہوگا جے پی مورگن چیز ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ بیٹکوائن سے جڑنے کا اعلان کرتی ہے کافی بڑے وہ ہے رچ سے بلو کرتے ہیں ان کا زون مارکٹنگ پوزیشن ہے وہ کافی امیروں میں آتا ہے ٹھیک ہے اور سی بی اوئی گروپ کا جو ہے وہ ایکس بیٹی کے نام سے وہ اس کو لے رہے ہیں اور وہ بہت جلدی آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آسا کرتا ہوں آپ کو یہ سب کچھ پسند آیا ہوگا تو آپ چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تھینکیو ویری مسکر